موسیقی فلور ساف کرنا تھا اور کلیننگ کرنی تھی تو میں نے سوچا چلو پہلے میں یہ آٹے والا جو کنٹینر ہے یہ میں ریفل کرلوں اچھا مجھے کل بھی اور پرسوں بھی کمنٹس آئے تھے کہ آپ آٹا آج کل کون سا یوز کر رہی ہیں تو یہ بھی میں ریفل کر رہی تھی تو یہ والا میں یوز کر رہی ہوں اور کمپیرٹیو لی جو مجھے یہاں پہ کافی ایزیلی مل جاتا ہے اور یہ ہے کہ اچھا بھی ہے تو اس لئے آج کل میں یہ یوز کر رہی ہوں اور شکر ہے بس مل جاتا ہے تو مجھے اس پہ بڑی خوشی ہوتی ہے اس کی روٹی بھی اسمان کو میں دیتی ہو نا تو جب وہ دوبارہ گرم کرتے ہیں تو بلکل فریش رہتی ہے تو اس لئے مجھے یہ صحیح رہتا ہے خیر جی یہ میں نے ریفل کر لیا اور کنٹینر کے بارے میں کوششن آئے تھے مجھے لاس ٹائم بھی تو یہ اسمان لے کر آئے تھے اور یہ یہاں پہ دیسی سٹورز پہ ہر جگہ پہ ایزیلی مل جاتے لیکن وہ دیسی سٹورز سے میرے لئے لے کر آئے تھے میں نے سٹورج ساری تھوڑی سی صاف تو خیر کیا کرنی تھی ذرا میں نے چیزیں نکالنی تھی اور کچھ ریفلنگ بھی کرنی تھی تو میں لے کر آئی تھی یہ چیزیں تو میں نے کہا چلو آج میں ریفل بھی کر لیتی ہوں بیچ میں کافی سارے دن تھوڑے سے ذرا ڈاؤن گزرے تھے تو اب میں نے کہا چلو کام جو ہے نا وہ ذرا سٹارٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ان دنوں میں بہت سارے کام میں کمپلیٹ کر لوں اور آہستہ آہستہ کرتے ہیں تو منٹلی ٹینشن نہیں ہوتی اور یہ تو خیر ڈیلی کے ہی لگے ہی رہتے ہیں اچھا جی پینٹس جو ہے نا یہ میں ہوم بار گین سے لے کر آتی ہوں یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں لیکن بڑی مشکل سے میں ہاتھ روکتی ہوں تو بس یہ کنٹینرز جو ہے نا یہ کچھ ریفل کرنے تھے وہ میں نے سوچا میں ساتھ ساتھ کر لیتی ہوں اور اس کے ساتھ ابھی میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز بھی شیئر کرتی ہوں پلاو کا مسالہ جو ہے نا وہ میں بنا کے رکھتی ہوں تو وہ آپ ضرور بنا لیں یا پھر آپ ماہی رمضان سے پہلے ضرور بنا لی جائے گا یقین کریں اتنی زندگی آسان ہو جاتی ہے جھٹ پٹ بس آپ نکالیں اور کسی بھی طرح کا پلاو بنا لیں اتنا خوشبودار بنتا ہے اتنا مزے کا بنتا ہے ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آنین جو ہیں یہ بھی میں نے ریفل کر لیا اور صبح جو میں نے دہی بننے کے لیے رکھا تھا یہ بھی بن گیا ہے تو یہ مجھے بڑی آسانی رہتی ہے مجھے دہی کی ٹینشن کبھی نہیں رہتی اور سلاد رائتہ مطلب کچھ آپ اس طرح کی چھٹنی وغیرہ کچھ بناتے ہیں نا تو ان کے لیے پھر دہی کافی ضرورت آتا ہے اچھا جی یہاں پہ میں نے لے لیا زیرا دو ٹیبل سپون میں نے بھر کے لیے اس کے ساتھ میں نے لے لیا ہے سونف سونف سے جو پلاو کا خوشبو ارومہ ٹیسٹ آپ جو بھی کہنا بڑے کمال کا آتا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ میں چھوٹی والی ہری الائچی بھی ایڈ کر دوں گی اچھا چیزیں جو ہے نا وہ آپ اپنی مرضی سے بھی ڈال سکتے ہیں جو چیز آپ کو کم زیادہ اچھے لگے جیسے اچھے لگے آپ ڈال سکتے ہیں میں جس طرح سے بنا رہی ہوں وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اچھا دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے دھنیا اور یہ ثابت دھنیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا میں یہاں پہ ڈال دوں گی کالی مرچ اور ان ساری چیزوں کو بھی میں نے گرائنڈ کرنا ہے اب میں نے اس میں ڈال دیا دار چینی سینیمن جو ہوتی ہے تو اس کی سٹکس جو ہے نا آپ چار پانچ ڈال لیں ویسے کچھ لوگوں کو ذرا زیادہ اچھی لگتی ہے آپ تھوڑی سے زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بادیاں ان کے پھول ایڈ کر دی ہیں اور یہ ثابت گرم مسالے میں اس باکس میں رکھتی ہوں تو بڑا آسان ہو جاتا ہے جائفل جاویتری میں نے دونوں ایڈ کی ہے اس سے بہت ہی پیاری خوشبو تو کیا اروما کیا گا ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے تو یہ آپ ضرور ایڈ کیجئے گا اور اس کے ساتھ میں نے موٹی والی جو کالی زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب آپ ایڈ کریں گے تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے اچھا یہ میں نے جو ہے نا یہ میں نے ہاف یہاں پہ جیسی آپ توڑتے ہیں تھوڑا سا ہی میں نے اس کو پریس کیا تھا یہ ٹوٹ کیا تھا ہاف میں نے ڈالا ہے مجھے لگا کہ یہ پھر بریانی والا ٹیسٹ نہ آ جائے تو میں نے ذرا تھوڑا ہاف کر دیا ہے بریانی اور پلاو کے ویسے مسالے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے لیکن ابھی میں یہ پلاو کا مسالہ بنا رہی ہوں اچھا اور ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی میں آپ سے کہوں گی آپ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ہماری طرف نا یا ہم لوگ بلکل ہی منٹل ہیلتھ کا خیال نہیں رکھتے ہیں اب جیسے اگر میں اپنی بات کروں سمٹائم میں ڈاؤن ہو جاتی ہوں یا بہت زیادہ عجیب ہی فیلنگز ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم لوگ کسی سے شیئر نہیں کرتے ہیں کسی کو بتاتے نہیں ہیں تو آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا ریزن ہوتی ہے مطلب ہم کیوں نہیں اپنی فیلنگز کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا ہم اپنی منٹل ہیلتھ کا خیال کیوں نہیں رکھتے ہیں کبھی کبھی کسی کے پیار سے بولے ہوئے دو لفظ ہی کافی ہوتے ہیں کبھی کبھی کوئی ہمیں ایک پیار سے حق کرتا ہے تو بس ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے ہم لوگ نا پتہ نہیں کیوں اتنے شائع ہو جاتے ہیں یا کیا ریزن ہوتی ہے کہ ہم لوگ شیئر نہیں کرتے حالکہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یا ہم کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں بس وہ کوئی سیریس نہیں لیتے کہ نہیں چھوڑو تمہارا وہم ہے اس طرح سے ہے لیکن جو بھی منٹل ہیلتھ کی پرابلم سے یا ایشو سے گزر رہا ہوتا ہے بس اسے ہی پتا ہوتا ہے کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے فیزیکل تو آپ فیزیکلی جو بھی پرابلم ہوتا ہے وہ تو آپ کو نظر آ جاتا ہے لیکن منٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جس کا ہم سب انکلوڈنگ می ہم لوگ اتنا خیال نہیں رکھتے حالکہ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو میں کرنے چاہیے جو ہماری منٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے اور جب منٹل ہیلتھ اچھی نہیں ہوتی تو ڈیلی کے کام نہیں ہوتے ہیں ہر وقت ٹینشن ڈپریشن ڈیکزائیٹی اچھی بچیب خیال آ رہے ہوتے ہیں انسان اوور تھنکنگ کرتا ہے ایڈونٹ نو ہم اس چیز کو کیوں اگنور کرتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ سب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اچھا فردر ٹائم بینگ تو اس طرح سے ہوتا ہے نا کہ ہم اپنا مائنڈ چینج کر لیتے ہیں اور میں بھی ہمیشہ آپ کو یہی بات کرتی ہوں کہ اپنا مائنڈ چینج کریں کوشش کریں مائنڈ بیزی رہے اور تھوڑی دیرہ آپ فارغ بیٹھتے ہیں دماغ میں عجیب عجیب خیال آنے لگ جاتے ہیں تو خیر یہ چیز پتہ نہیں کیوں ہم اگنور کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اور کچھ لوگ تو اتنے زیادہ منٹلی ڈسٹرپ ہوتے ہیں کہ وہ باقیوں کی لائف خراب کرنے لگ جاتے ہیں خیر جی چلے مجھے بتائیے کہ میں ویٹ کروں گی آپ کے پیارے پیارے کمنٹس پڑھوں گی اچھا جی یہاں پہ میں پلاو بھی بنانے لگی ہوں ساتھ ساتھ میں چائے بھی پی رہی ہوں اور یہ ٹائم اس طرح سے ہوتا ہے کہ مجھے لنچ بھی ریڈی کرنا ہوتا ہے تو اکثر ہی ہوتا ہے کہ اسمان کو میں اگر بنا کے دے بھی دوں تو میں جو ہے نا وہ یہاں پہ آ کے اور چائے پیتی ہوں پیاز میں نے بہت ہی ہلکے سے براؤن کیا ہے مجھے تھوڑا سا وائٹ والا پلاو بنانے اچھا اس ٹیچ پہ آپ ہری مرچیں ڈالیں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو میں نے ڈال دی ہیں پسی وی کٹی وی ڈال دیں جس طرح ڈال دیں جس طرح ڈالیں لیکن ہری مرچ کا ٹیسٹ پلاو میں بہت اچھا آتا ہے اور میں نے اس میں ڈال دیا لیسن ایک چائے کا چمچ سے تھوڑا سا میں نے بھر کے ڈال دیا اچھا بونلس چکن سے میں بنا رہی ہوں بونز کے ساتھ بناتے ہیں ٹیسٹ اور بھی اچھا آتا ہے یا آپ مٹن بیف میں بناتے ہیں آپ کی مرضی ہے میں یہ بونلس چکن کے ساتھ بنا رہی ہوں اچھا مسالہ جو میں نے بنایا ہے نا یہ دیکھیں تو یہ آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں کمال کا آتا ہے آپ یہ ٹرائے کر کے دیکھئے گا ام شیئر آپ کو بہت اچھا لگے گا مسالے کو میں ابھی آئل میں بھون لوں گی اس طرح سے نا ٹیسٹ بڑا اچھا آ جاتا ہے اور بعد میں میں اس میں ٹیسٹ بڑا اچھا آجاتا ہے تھوڑا سا میں نے پانی آج کر دیا تاکہ یہ جل نہ جائے اچھا ذرا سا ابھی آپ اوور کک کرتے ہیں نا تو ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے اور بس یہاں پہ میں نے تھوڑے سا ٹیسٹ ایٹ کر دی آپ کے پاس فریش ہوں تو آپ فریش ایٹ کر دیں میرے پاس یہ ہیں تو میں نے یہ ایٹ کر دی ہیں اور جو میں ٹیسٹ رہی تھی نا وہ میں رائتہ بناوں گی پلاو یا بریانی بناتی ہوں پھر اس کے ساتھ رائتہ مست بناتی ہوں ادروایس مجھے بڑا ڈرائے لگتے ہیں ایسے تو خالی بھی چاول ہوں لیکن چٹنی رائتہ یا کوئی بھی ایسی چیز ہونا اس کے ساتھ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں اچھا میں نے تھوڑی سی میرچ ایٹ کر دی تھی بہت ہی تھوڑی سی یہ پیسی وی کٹی وی مکس میں نے رکھی ہوتی ہیں لیکن بہت تھوڑی ایٹ کیا ہے کیونکہ گرین میرچے میں نے زیادہ کم ڈالی تھی اگر وہ زیادہ زیادہ ڈالیں پھر اس کی تیزی زیادہ آ جاتی ہے اور ٹماٹر بھی میں نے زیادہ نہیں ڈالے تاکہ کلر چینج نہ ہو تو میں نے تھوڑا سے دہی آئٹ کر دیا ذرا کھٹا تھا نا لاسٹ والا دہی تو فریش والا تو ابھی میٹھا ہے لاسٹ والا ذرا کھٹا ہو گیا تھا تو میں نے کہا چلو تھوڑی اس سے کھٹاس آ جائے گی اور اس کے بعد میں نے گرم پانی آئٹ کر دیا اچھا گرم پانی سے نا آپ کا کوکنگ ٹائم بہت کم ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ بھی بڑا اچھا آتا ہے بس چی اب اس میں چاول آئٹ کر دوں گی اور ایک چیز مجھے اور آئٹ کرنی تھی مطر میں پہلے آئٹ کرتی ہوں ویسے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں چاولوں میں تو سپیشلی لیکن وہ کیا ہوا کہ میں بھول گئی شکر ہے کہ مجھے ابھی یاد آگئے تھے ادھروائیس مجھے بہت افسوس ہوتا تو بس یہ بھی میں نے ڈال دی ہیں اور ابھی اس کو میں دم لگا دوں گی آپ چاہیں تو تھوڑا سے پلاو کا مسالہ یا گرم مسالہ یا زیرہ پاودر اس ٹیچ پہ اوپر ڈال دیں تو اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں نے بینز بنائے تھے کل اور ابھی جو ہے نا ہاف رکھے ہوئے تھے تو میں کچھ نہ کچھ از ای سنیک ضرور ہی بناتی ہوں تو اس ٹائم پہ میں نے کہا چلو میں یہ بھی ریڈی کر لیتی ہوں اور اسی لئے میں نے پیاس ٹومٹر وغیرہ سب اکٹھے ہی کاٹ کے رکھ دیئے تھے کچھ میں اس میں ایٹ کر دوں گے اب اسمان کو مجھے لنچ بھی دینا ہوتا ہے تو ان کو چائے کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ ضرور بنا کے دیتی ہوں تو آج چائے کے ساتھ جو میں نے ان کے لیے بنایا وہ میں نے وائٹ والے لوبیا بنائے ہیں بلکہ کل بنایا تھے ہاف میں نے رکھ لیا تھے تو ابھی ان کو میں دے دوں گی چارٹ بنا کے اچھا اس میں آپ آلو ایٹ کرتے ہیں تب بھی بڑے مزے کے لگتے ہیں آج مجھے بھول گئے تھے کبھی کبھی میں ایٹ کر دیتی ہوں اور یہ دیکھیں فریش تہی بنے ابھی یہ فریج میں رکھتی ہوں تو کافی اچھا ہو جاتا لیکن یہ میں ابھی یہاں پہ بستی ہے جلدی جلدی والا کام ہو رہے تو رائطہ بنا رہی ہوں رائطہ مسالہ میں نے تھوڑا سا ڈال دیا انشاءاللہ یہ ابھی تو میں یوز کر رہی ہوں لیکن یہ جب ختم ہوگا تو میں خود بناوں گی میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گی اس سے بھی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارا کام بہت آسان کر دیتی ہیں اور جو ٹائم لگتا ہے آپ کا اتنا زیادہ کچن میں تو وہ اس کو بڑا کم کر دیتی ہیں اور منٹلی جو پھر آپ کو ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کی ذرہ کم ہو جاتی ہے اچھا میں نے اسمان کو پیک کر کے دے دیا تھا میں نے اس کی ویڈیو نہیں بنائی بس یہ اپنا بول میں ریڈی کر رہی ہوں ابھی جب میں سارے کام کر لیتی ہوں تو پھر اس کے بعد میں آرام سے بیٹھ کے شام کی چائے پیتی ہوں پھر اس کے ساتھ میں جو بھی اسمان کے لیے بناتی ہوں میں اپنے لیے بھی بنا کے رکھ دیتی ہوں تو وہ میں بھی انجوائی کرتی ہوں اچھا جی یہ دیکھیں رائس ریڈی ہو گئے ہیں بہت ماشاءاللہ سے مزے کے ریڈی ہوئے بہت مزے کے ریڈی ہوئے تھے اور بس یہ ابھی جو ہے نا میں میں تھوڑے سے ذرا ہلکے سے تھنڈے کر کے اسمان کا لنچ بیک بھی ریڈی کر لوں گی اور میں تو رات کو کھاتی ہوں یا بعد میں کھاتی ہوں لیکن ان کو میں ساتھ دے دیتی ہوں اچھا جی وہ کام سارے ہو گئے اب اس کے بعد میں یہاں پہ آگئی تھی پیاز کا پیک لے کر آئی تھی اور میں نے ابھی تک نہیں رکھا تھا اور جو آپ کو علو نظر آ رہے ہیں یہ میں سارے یہاں سے ہٹا دوں گی ابھی اور ان کو میں بوائل کر لوں گی یا پھر ان کو میں کسی نہ کسی ریسپی میں یوز کر لوں گی تو وہ میں نے سارے باہر نکال لیا تھے اب مجھے یاد آیا کہ کالی مرچ ختم ہوئی بھی ہے تو یہ دیکھے پاکستان سے میں لے کر آئی تھی اور پاکستان کی چیزوں سے نہ محبت ہی اور ہوتی ہے بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے ابھی تک میں کچھ مسالے میرے چل رہے ہیں کیونکہ میں نے کافی سارے لے لیا تھے کچھ امی نے بھی لے کے دیئے تھے تو وہ شکر ہے کہ ابھی تک چل رہے ہیں اور یہ مجھے یہاں کے بڑے اچھے لگتے ہیں اس لئے میں لے کر آئی تھی تو بس یہ بھی میں گھر میں پیس لوں گی پہلے میرے پاس گرائنڈر نہیں تھا تو اب گرائنڈر ہے تو میں سارے مسالے خود ہی پیستی ہوں پہلے بھی میں خود پیستی تھی یہاں پہ پھر جب آئی تھی تو کافی عرصہ میرے پاس نہیں تھا تو گھر میں جو آپ پیستے ہیں نا مسالے ان کا جو مزہ ہوتا ہے نا وہ آپ جتنے بھی اچھے لے کر آئیں باہر سے لیکن یہ والا مزہ نہیں آتا تو بس کالی مرچن بھی میں نے پیس لیا ہے اچھا یہ یہاں پہ بڑی براؤن سی لگ رہی ہے ورنہ کالی تھی لیکن یہاں پہ کلر بڑا چینج آ رہا ہے یہ بھی ریڈی ہو گئی ہے اور ان کو آپ تھوڑی در بعد کھولیے گا درواس ڈائریکٹ ناک سے ہوتے ہوئے آپ کے سر میں چلی جاتی ہے تو یہ کام بھی ہو گیا ہے جی ڈن اور اس کے بعد اب میں بس برطن شرطن واش کر کے اور جو فلور ہوتا ہے پہلے سارے برطن واش کرتی ہوں اور اس کے بعد فلور سارا میں صاف کرتی ہوں پھر میں سکون سے کچن سے نکلتی ہوں اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا آپ نے روزوں کی تیاری سٹارٹ کی ہے یا نہیں کیا مجھے بتائیے گا تو انشاءاللہ مجھے بھی موٹیویشن تھوڑی سے مل جائے گی مجھے ضرور بتائیے گا اچھا آپ سب نے مجھے دیکھ لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو بہت ساری باتوں کا چیزوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے لیکن مجھے بھی ساتھ ساتھ بتایا کریں موٹیویٹ کیا کریں مجھے بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے کچھ میری ریگولر ویورز میری بہنوں کی طرح ہے تو آپ جب مجھے گائیڈ کرتے ہیں بتاتے ہیں نا مجھے بڑا مزہ آتا ہے تو مجھے بھی تھوڑی سی موٹیویشن دیں بتایا کریں آپ بھی مجھے کیا کیا آج اور کس طرح سے آپ تیاری کر رہے ہیں کیسا دن گزر ہے مجھے ضرور بتائیے گا اچھا جی خیر ابھی میں نے مغرب کی نماز پڑھی تھی میں دوبارہ کچن میں آئی تھی تو بس یہ کام میرے رہ گئے تھے تو میں نے سوچا یہ کام بھی میں کر لیتی ہوں تو بس سارا دن چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا وہ لگے رہتے ہیں کبھی کیمرہ آن ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا اچھا کبھی کبھی تو یہ ہوتا نا کہ کیمرہ آن کرو تو ٹائم بہت لگ جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے بس جلدی جلدی سے کام کرو تو مجھے اکثر کیمرہ آن کرنا ہی بھول جاتا ہے خیر جی یہاں پہ میرا ٹری جو ہے نا یہ بیچارہ تو ویسے ٹوٹا ہوا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ کبھی مجھے روم میں کچھ لے کے جانا ہوتا ہے تو میں اسی میں رکھ لیتی ہوں بڑے ٹری میرے پاس پاکستان میں بلکل نئے رکھے میں اور یہاں سے میں بھی لے نہیں رہی ہوں تو بہت ساری ریزنز ہیں انشاءاللہ شئر کروں گی چھوٹی مٹھی چیزیں لے لیتی ہوں لیکن ٹری میں نے کہا چلو جب تک چل رہا تو اس کو چلائیں گے ویسے بس میں اور عثمان ہی ہوتے ہیں تو گھر میں اس کو میں یوز کر لیتی ہوں ہاں ویسے یہ کہ ٹوٹا ہوا برطن میں بہت ہی ریر کبھی یوز کرتی ہوں ٹری میں تو ہم چیزیں رکھتے ہیں تو اس لئے اس کو میں یوز کر لیتی ہوں برطن واش کرنے سے پہلے میں یہ ساری جگہ ساف کرتی ہوں کیونکہ میں برطن واش کر کے یہاں پہ رکھتی ہوں پھر جیسی ایکسٹرا پانی نکل جاتا ہے پھر میں ان کو باسکٹ میں رکھتی جاتی ہوں ایکسٹرا پانی جیسے ہی نکل جاتا ہے تو ان کو میں ساتھ ساتھ پھر اس باسکٹ میں رکھتی جاتی ہوں ادروائیس ہی ہوتا ہے کہ پھر پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے ویسے میں نے میٹ رکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں ایکسٹرا پانی جو ہے نا وہ ادھر ادھر نہ ہو تو بس جیس سارے کام ہو گئے شکر الحمدلیلہ اب میں نے چائے بنائی اور یہ دیکھیں یہ میں نے مزدار سی چارٹ ریڈی کی اور اس ٹائم پر یہ بہت بہت مزدکی لگتی ہے شکر الحمدلیلہ ویڈیو کمنٹ کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیا کریں اور انشاءاللہ تعالی جی آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ